موسیقی بس جائے جا رہا ہے چاروں طرف پیسے کی ہورلگی ہوئی ہے جائز و ناجائز کی کوئی تمیزی باقی نہیں رہی بس پیسہ آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے کسی بھی شکل میں آئے مگر پیسہ آئے ہم نے اپنی زندگی کی ویلیوز اور مورال کو بھلا دیا ہے انجازہ سالی را را ہے ججمنٹ آن سیونٹینت اس ویڈیو کلپنگ نے انسانی چہروں پر پڑے رشتوں کے نکاب کو بے پردہ کر کے ان ظالموں کے اصلی نیچ اور زلیل چہری دکھائے ہیں اسے دیکھ کر عدالت دنگ رہ گئی ہے اس کیس پر لیڈی جج اس لیے اپوائنٹ کی گئی تھی عورتوں کے ساتھ نائنسافی نہ ہو ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات توجہ سے سنی جائے لیکن یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے ایک عورت نے انسانیت کے موہ پر کالک پوت کر اپنے آدرش سے گر کر اپنے پتی پر انسانیت سوز اور حیاء سوز الزام لگایا وہ بھی صرف اپنی عیاشیوں اور مٹھی بھر پیسوں کے لیے اور جب بیٹی میں انسانیت جاگی تو اسے بھی راستے سے ہٹا دیا ایسی عورت ماں نہیں ڈائن ہے ماں کے نام پر کلنک ہے عدالت ڈیفنس کے ذریعے اٹھائے گا اس حوالات سے سہمت ہے اور حکومت اور دانیشوروں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ سماجی گراوٹ کی وجہات کا پتہ لگا کر اسے روکنے کا کوئی اپائے کیا جائے یہ عدالت حکم دیتی ہے کہ سبینہ بیگم اور آمرے کو گرفتار کیا جائے اور ان پر سادر حسین پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور بانو سادر حسین کو گمراہ کر کے اسے قتل کرنے کا بھی مقدمہ چلایا جائے اور ان کی دونوں بیٹیوں کو آشا صدن بھیجا جائے اور عدالت ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیتی ہے کہ اس کیس کے آئیوں کے رول کی بھی تحقیقات کر کے کاریوائی کی جائے اور اس کاریوائی سے عدالت کو بھی واقف کرائے جائے کیونکہ بینہ پولیس کی ملی بھگت کے اتنا بڑا کان نہیں ہو سکتا اور جہاں تک مسٹر ساغر حسین کا تعلق ہے عدالت مسٹر ساغر حسین کو بے قصور مانتی ہے اور بائزت بری کرتی ہے ساغر حس� کرنی ایک ہے سواہی کا رہنے کا ہم ہم آہ خود کو سمان لے کا ہاں سالا ہاں 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 کہ میں آہااااہ ڈالس کی طرح پہلا ہے ہاں ڈالس کی طرف علیہ علیہم سکتے ہیں میں نے کہا تھا ہوت کو خدا کے حوالے کر دو وہ اپنے نیک بندوں پر داگ نہیں لگنے دیتا آپ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے چھوڑائیں ساگر بھائی سات مرڈر کیا کوئی افسوس نہیں لیکن تمہارا مرڈر کرنے کا سوچا زندگی بھر افسوس رہے گا کیا کرے کریمینل اینا کریمینل کی طرح سوچتا ہے ہر سامنے والا آدمی کریمینل دیکھتا ہے صرف یہ نادیر صاحب سچے تھے چینوں نے تمہیں پہچانا آگلے تو لگ جائے بھائی آج ساگر روزین کے چھوٹنے ہی خوشی میں پورا جیل کرنڈی بنایا گا پورا جیل کرنڈی بنایا گا بھائی اسے رکھ لو تمہارے کام آئیں گے ساگر تمہاری زندگی جو جیل میں بیت گئی اسے خانون واپس تو نہیں لوٹا سکتا لیکن میں پراثنہ کروں گا کہ تمہاری باقی کی زندگی میں کوئی آج نہ ہے صاحب ایک گزارش ہے میری مجھے پیچھے کے دروازے سے نکال دو باہر ٹی وی اور میڈیا والے کھڑے ہوں گے ان کے سوالوں کے جواب دینے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں آؤ میرے ساتھ دیکھا ساگر حسین کون ہے یہاں پر لوگ روٹیاں بھائی سیکھتے ہیں جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے ٹی وی اور اکھپار والے انہیں کے پیچھے بھاگتے ہیں تم بے کسور ثابیت ہو چکے ہو تمہارے بے گناہی سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے لوگ بدنام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں بدنامی کا داگ دھول جانے کے بعد کسی کو انٹریس نہیں رہتا نہ میڈیا کو نہ لوگوں کو اب بتاؤ کہاں جاؤ گے مالوم نہیں صاحب راستے جہاں لے جاؤں خدا حرش موسیقی